کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ مسید نبی میں ایک شخص کو صحابی جیسے اور فرشتے جیسا دکھنے والا ہے کہا جا رہا ہے کچھ کمپنیز اس شخص سے میٹن گریڈ بھی کروا رہی ہے اور لوگ اسے تبرکات لے رہے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص کے تعلق سے جو صحابی جیسے فرشتے جیسے دکھنے والا ہیں بہرحال یہ جو شخص کے تعلق سے مجھے بھی کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا اور کلپ اس طرح سے تھا کہ کوئی ایک بڑا شخص ہے واللہ وعلم وہ کون ہے شخصیت پر بہرحال میں کوئی کمنٹ نہیں پاس کر سکتا ہوں وہ کون ہے کیا چونکہ میں جانتا ہوں لیکن بہرحال جو بتایا گیا مجھے ویسا ایسی جنرل ویڈیو آیا تھا کہ ایک شخص ہے بلی یہ صحابی جیسے دکھ رہے ہیں کیا صفات کے بنیاد پر ان کو صحابی ڈیکلیئر کیا یا صحابی جیسا مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال انہوں نے ایک امام باندھا ہے اور امام پر ایک رومال دالا ہوا ہے رومال اتنا بڑھا ہے کہ وہ سر سے لے کر ان کے پیر تک شاید چلا جا رہا ہے انہوں نے تکنے سے کافی مونچا پینا وہ رومال اس سے بھی نیچے جا رہا ہے اور صفات داڑی ہے اور میں دیکھا تو مجھے تو کچھ سپیسفک یا کچھ الگ پر نہیں دیکھا جو جنرل ہوتے لوگوں سارے ہوتے ہیں بس وہ رومال کا سٹائل ہی مجھے ایک نیا دیکھا اتنا لمبا کوئی باندھتے میں نے نہیں دیکھا اتنا لمبا رومال کی سر سے شروع ہو رہا تقریبا ان کی ہائٹ کم ہے تو وہ ان کے پیجامہ اونچا ہے اور رومال اس سے بھی نیچے اتنا لمبا ہے وہ بس اتنا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کے رومال لمبا ہونے سے سفید داڑی ہونے سے سفید کپڑا ہونے سے یا بزرگی ہونے سے بڑھاپا ہونے سے اس کے رنگت کے اندر ہوتا نا کچھ لوگوں کی گلوئنگ سکن ہوتی ہے تو اس سے کوئی صحابی جیسا فرشتے جیسا نہیں ہو جاتے بلکہ کچھ لوگوں کی کمنٹس میں پڑھ رہا تھا ان کو دیکھ کے صحابہ کا زمانہ یاد آگیا صحابہ کو آپ نے کب ویسے پڑھا کی یہ شخص کو دیکھ کر اور کیا چیز دیکھ کر آگئے ان کا مامہ دیکھ کے صحابہ یاد آگئے ان کا لمبا رومال دیکھ کر صحابی یاد آگئے ان کی سفید داڑی تو سور ہزاروں مسلمان ایسے آپ پھر علاقے ملیں گے جو ہیں بس ابھی کیا انٹرنیٹ کا دور ہے کسی بھی چیز کو بھرحال وائرل کر دیا جاتا ہے پھر ان کی زندگی ان کی یہ ان کا اگلا ان کا پچھلا انہوں بکریاں بیچ کے ہاں تک آگئے فلاں ہو گئے یہ ہو گئے کہیں عجیب و غریب باتیں ایک ویڈیو جو میرے سامنے آیا تھا اس ویڈیو کے اندر یہ ایک ہی کلپ تھی چاہت دیڑ مینٹ کی اسی کے اندر ایک شوٹ تھا وہ شوٹ اگر میرر میں لیا گیا ہے میرر مطلب کیا ہوتا ہے کیامرے کا یوکار الٹھا بتاتے ہیں اگر میرر میں لیا گیا ہے تو ٹھیک ہے پھر تو میری غلطی ہو لیکن میرر میں اگر نا لیا گیا ہے تو وہ الٹھے ہاتھ سے پی رہے ہیں پانی پیتے ہوئے شوٹ ہے وہ تو وہ گلاس کو ایسا پکڑے ہوئے ہیں ہم لوگ ایسا پکڑتے ہیں نا ایسا مطیم پورا اور ایسا کر کے پانی پی رہے ہو سکتا بزرگی عمر کے ایسے لیکن وہ الٹھے ہاتھ سے ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر میرر ہے کہ پیچھے کچھ لکھاوہ نہیں تھا جس سے ہم پہچان سکتے ہیں میرر اگر کوئی شوٹ ہو تو پیچھے کچھ لکھاوہ ہو لینگویج تو الٹھی دکھتی ہے پھر ہاں مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ الٹھے ہاتھ سے پیتے ہو شروع ہو رہا ہو پانی پیرے ایک ائرپورٹ پر بیٹھے شخص نوزون کو لے جا رہا ہے اگر وہ ویڈیو سہی ہیں تو وہ بیچارے الٹھے ہاتھ سے پانی پیرے ہیں اگر وہ میرر ہے تو پھر میری غلطی ہے بہرحال کیوں کہ ہم سمجھ نہیں پائیں اور کچھ بھی ایسا مجھے نہیں لگا پھر اس کے بعد میں نے وہ بھی دیکھا کہ کچھ نے کہا ایک فرشتہ نظر آ رہا ہے پھر وہ انٹرنیٹ پر بارش ہوگی فرشتہ بزرگ جن اور صحابی صحابی جیسا فرشتے جیسا اور بہرحال بعد میں پھر جب میں نے دیکھا میٹن گریڈ کے ایڈز بھی میں نے دیکھے فرن کہ آئیے ان سے ملاقات کیجئے فلان سٹریٹ پر ملاقات ہوں گی ہوں گی اور اس کے بعد پھر جب وہ بتایا جارہا وطن پہنچ گئے تو تبرکات کا سلسلہ بھی چال ہو گیا اور تبرکات کی ویڈیوز بھی میں نے دیکھے سر پہ ہاتھ لگا رہے فکر ہیں اس کو کوئی آ رہا ہے فلان کر رہے ہیں بہرحال یہ سب دیکار کی باتیں دیکھیں کسی کے اس پہناوے سے وہ صحابی نہیں ہو جاتا صحابی جیسا نہیں ہو جاتا کیونکہ صحابہ عموماً جو ہے وہ جو لباس میں رہتے ہیں وہ صحاب وہ پتھانی ہیں اور صحابہ پتھانی پہنتے تھے کوئی روایت میں نہیں آتا ہے ان کے لباس مختلف ہوا کرتے الگ ہوا کرتے لہٰذا کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ لباس صحابہ پہنتے تھے تو انہوں نے پہنا کوئی نہیں پہنتا تو اس سے ہم کوئی صحابی جیسے لگ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں افغانی اور پاکستانی اور کئی انڈیانز میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھانی پہنتے ہیں تو اس میں صحابہ جیسا کیا ہوا بہرحالی لوگ چیزوں کو سنسیٹائز کر دیتے ہیں اننیسیسری یہ بھی ایک سنسیشنل نیوز لوگوں نے بنا دی تو ٹھیک ہے کسی کو کہنا کہ بھائی ان کے بذرگی کی وجہ سے وغیرہ صحابی جیسے اوصاف وغیرہ کچھ ہوتے ہیں کسی ایک چیز کے وجہ سے کہنا کہ ان جیسا ایک الگ بات ہے لیکن فرشتہ جن اس کے علاوہ تبرکار لینا یہ سب بے بنیاد بات ہیں ایسا نہیں کرنا چاہے کیونکہ یہی سب چیزوں سے یاد رہ گیا غلو اور پھر سب بیکار کے چیزے شروع ہوتی ہے اننیسیسری شخصیات کو اس طرح سے اٹھا دینا یہ بالکل درست نہیں ہوں گا یاد رہ گیا کسی علم فن ہنر صلاحیت کے وجہ سے اسے کوئی چیزیں ٹائٹلز دینا کہ تم تو فلان جیسے رکھتے ایک الگ بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کلمہ پڑا یا خوران کی تلاوت کی یا کوئی درد دیا تو اسے کوئی کہے کہ وہ زمانہ یاد آگیا کچھ بھی نہیں سمپل ایک آدمی ہے اور بس ہر ویڈیو میں نے جو دیکھی ادھر سے در جاتے ہو لے رہا ہے بابا جی جا رہے ہیں بابا جی جا رہے ہیں جا بھی جا رہے ہیں مارکٹ میں ہوتا ایک ویڈیو بہرحال لوگ اسی طرح چیزوں کو کاموں کا اٹھا دیتے ہیں ہمیں چاہیے چیزوں کو لیمٹ میں رکھیں غلو سے ہم پریز کریں اور اننیس ساری چیزوں کو اس لیول پر لے جا کی کوئی صحابی دکھر آئے پریشتہ دکھر آئے جن دکھر آئے بولنے سے پریز کریں دکھر آئے